بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْأَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا لَّذِينَ عَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسُ بِالْحَقِّ وَتَوَاسُ بِالْصَبْرِ صَدَقَ اللَّهُ لَزِيمُ جَزَاقَ اللَّهُ عَمِينَ بِرَحْمُتِكَ يَا رَبُّ الْعَرَمِينَ تینکیو بہت مائی سینیٹر صاحبان اور سب سے پہلے تو سینیٹر صاحبان آپ کا شکریہ دا کروں گا ابھی باقی بھی آ جائیں گے وہ ہماری ایک چھوٹی سی کنفیجن تھی اللہ نے مہربانی کی وہ دور ہو گئی اور آل کانگریجیلیٹ یو کہ پرائم منسٹر صاحب نے خصوصی طور پر You're also the part of the team اس بات کو اپریشیٹ کیا ہے کہ یہ کمیٹی عام لوگوں کے مفاد کا کام کر رہی ہے اور بالخصوص انہوں نے سراحہ ہے دپارٹمنٹ کے ایکٹیوٹیز کو بھی اور ہماری کمیٹی کے بھی کہ جس طرح سے ہم نے چار سو پچاسی دوائیوں کی قیمتیں کم کی ہیں انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں یہ کام بڑا مشکل ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے لیکن اللہ مہربانی فرماتا ہے اللہ کا ساتھ ہو تو ہر مشکل کام آسان ہو جاتا ہے کہ امان اللہ صاحب ہم نے قانون کے دائرے میں رہ کر جو ہو سکتا ہے اس کو سامنے رکھ کر ایک پروگرام بنایا ہوا ہے میرے میمبرز نے اس پہ بہت سارا کام کیا ہے ابھی اور بھی آ رہے ہیں پانچ ہزار دوائیوں کی قیمتیں آنے والے وقت میں انشاءاللہ ضرور کم ہوگی اور یہ پہلی بار ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کی انوارمنٹ کے ساتھ کہ ستر سال میں کبھی ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہوا کہ کسی چیز کی قیمت کو کم کیا جائے تو آج اگر کوئی دوائی خریدنے جا رہا ہے تو تین مہینے پہلے جو قیمت تھی اس سے آج اس کی قیمت کافی حد تک کم ہے تو ہماری کوشش ہوگی جیسا کہ وزیراعظم صاحب کا ویجن ہے جس طرح کہ انہوں نے میسیج دیا ہے اپنی کمیٹی کو اور مجھے تو انہوں نے سب کے بیچ میں کھڑے ہو کے کہاں کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ اپنے کام کو جاری رکھیں مزید دوائیوں کی قیمتیں کم کریں تاکہ عام آدمی کو جو اچھے سٹینڈر کی دوائی ہے میار کے مطابق سستی قیمت پر مہیو ہو تو تھینکیو بہی مچ پاکست آجا بیٹا ہے موسیقی